یہ اثرات جو ہیں خارجی حملوں اور خارجی جو زخم لگے ہیں ان کے ظاہر ہوئے اسی طرح یہ معنوی قسم کا جو حملہ تھا اس کا بھی نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر ہوا ہے یہ صحیحین کی روایات سے ثابت ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے انکار کرنا در حقیقت یہ اس دور کے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے جو چیز اس طریقے سے ثابت ہو جائے اور اس میں کے اقلی اعتبار سے خود قرآن سے ثابت ہے اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی جادوگروں کے جادو کا اثر ہوا فرال میں ثابت ہے جب مقابلہ ہوا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا موجزہ بھی یہی تھا نا کہ آسا ڈالتے تھے زمین میں وہ آسدہ بن جاتا تھا حیت انتصا ساپ ہے ہلنے والا چل رہا ہے اور وہی کچھ انہوں نے کر کے دکھا دیا عرضی طور پر جادوگر آئے انہوں نے اپنی چھڑیاں اور اپنی رسیاں پھیکی اور وہ بھی نظر آئے سب کو نظر آئیں کہ جیسے ساپ ہے چل رہے جیسے سب کو نظر آئیں حضرت موسیٰ کو بھی نظر آئیں جیسے نظر بندی آپ کہتے ہیں نظر بندی سب کی ہوئی تو حضرت موسیٰ کی بھی ہو گئی اسمتِ انبیاء سے یہ کوئی شہ بعید نہیں ہے معلوم ہوا کہ قرآن سے ثبوت مل رہا ہے اور جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو یہاں تک ہے فَعَوْ جَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَتَ مُوسیٰ ایک خوف پیدا ہوا اندر اور خوف جو ہے بلکل سمجھ میں آتا ہے معقول بات ہے منطقی بات ہے کہ فوراً یہ اثر ہوا ہوگا کہ یہ تو وہی کچھ انہوں نے کر کے دکھا دیا جو اللہ تعالی نے مجھے آتا فرمایا تھا موجزہ دیکھنے والوں کو تو وہی کچھ نظر آ گیا فرق کیا ہوا ڈگری کا فرق نہیں جائے گا شای لیکن یہ کہ جب اللہ تعالی نے فرمایا ہے موسیٰ لا تخف اِنَّكَ انتَ الْعَالَ گھوراو نہیں تم ہی جیتو گے تم ہی سر بلند رہو گے گھوراو نہیں خوف محسوس نہ کرو ذرا جو تمہارے ہاتھ میں اسے ڈالو تو صحیح ہلقے معافی یدک ہلقے آساک اور اب موسیٰ ازدہا نے جو حضرت موسیٰ کے آساسی بنا ہڑپ کر لیا ان تمام ساپوں کو جو نظر آ رہے تھے تو معلوم ہوا کہ یہ جادو تھا اور یہ جادو نہیں کوئی اور شئے ہیں اور یہ بھی میں نے بارہا عرص کیا ہے کہ یہ بات یہ حقیقت بھی منکشی انہی پر ہوئی جو جادوگر تھے دوسرے والوں کو تو دیکھنے کو یہی پتا چلا ہوگا یہ بڑا جادوگر یہ چھوٹے جادوگر اور کیا بڑا جادوگر غالب آگیا چھوٹے جادوگر جو ہیں نہ ہار گئے بڑے جادوگر کا نے جو جادو پیدا کیا اس نے ہڑپ کر لیا چھوٹے جادوگروں کے جادو کو تو زیادہ سے زیادہ ان کے ذہن میں تو یہی بات آئے گی لیکن جادوگر جانتے تھے یہ شئے کچھ اور ہے یہ جادو نہیں ہے اس لیے کہ ہر ماہر فن اپنے فن کی لیمیٹیشنز کو جانتا ہے یہ تو سٹیفن ہاکنگ سے پوچھئے کہ فیزکس کی اس وقت کیا لیمٹ ہے جس سے آگے فیزکس نہیں جا سکتی یہ کسی بھی بڑے سے بڑے ماہر سے پوچھئے کہ کیا ہماری لیمیٹیشنز ہیں بہت بڑا معالی جاج آپ کو بتائے گا کہ فلا بیماری کے زمن میں یہ ہماری لیمیٹیشن اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے فرض کیجئے ایک دم کوئی اس سے ہزار گناہ آگے کی کوئی بات آ جائے تو اسے موچھا کہا جائے گا یہ موچھا ہے یہ کوئی اور شئے ہے یہ انسانی علم اور سائنس کے ترقی کا معاملہ نہیں ہے انسانی علم اور انسانی سائنسی ترقی جو ہے وہ تو قدم پا قدم آگے بڑھتی ہے سٹیپ بائی سٹیپ اس طریقے سے چھلانگے تو نہیں لگایا کرتے بہرحال جب حضرت موسیٰ پر بھی وہی تأثیر ہوا جو باقی لوگوں پر تھا تو قرآن سے ثابت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ ہوا ہے باقی مختلف لوگوں نے مختلف طریقے سے اس کی نفی کی ہے مذاہ پڑایا ہے اس پر یہ کہہ دیا کہ اس سے تو پھر نبی کی عصمت جو ہے وہ ختم ہو گئی لوگ جو کہتے تھے کہ یہ جادو گرہیں گویا کہ ان روایات اور ان حدیث کو ہم قبول کر لیں تو جادو کا اثر ہو جانا ثابت ہو گیا حالانکہ اس میں بھی بڑا فرق ہے وہ کہتے تھے جادو گر کس معنی میں کہ یہ خود جادو کر رہا ہے یہاں یہ ہے کہ جادو کا اثر آپ پر ہوا ہے اور وہ بھی اثر اس درجے میں نہیں ہوا کہ جس سے آپ کی عصمت مجروح ہو جائے اور غیر معتبر ہو جائے اس لیے کہ اس کا کسی اور کو تو پتہ ہی نہیں سکا گھر باروں کو بھی اندازہ نہیں ہوا صرف حضور نے اس قیفیت کو محسوس کیا ہے اور وہ بھی صرف دنیاوی معاملات میں کے بارے میں یہ نہیں آیا کہ حضور نے نہ پڑھی ہو اور آپ کو یہ گمان ہو گئے آؤ کہ میں پڑھ چکا ہوں نہیں البتہ یہ کہ تعلقِ ذنو شو میں اپنی فلان علیہ کے ہاں ہو آیا ہوں لیکن آپ نہیں گئے اس طرح کا کچھ معاملہ انسانی معاملات حالس بشری تقاضوں کے زمن میں بشری معاملات کے زمن میں تو یہ اثر ہوا ہے کہ آپ نے کوئی کام نہیں کیا لیکن خیال یہ کیا کہ کر لیا ہے باقی یہ کہ جو کارِ نبوت ہے یہ ہے محفوظیت اللہ تعالیٰ نے اس جادو کے اثر سے بھی جو آپ کا فرضِ منصبی ہے آپ کے نبوت و رسالت کے جو پہلو ہیں ان کو محفوظ رکھا ہے اس دمانے میں بھی اس دور میں بھی جبکہ آپ پر یہ جادو کا اثر تھا بارال جادو برحق ہے البتہ جادو کرنا کفر ہے زہر میں تاثیر ہے کسی کو زہر کھلانا یہ بارال جرم ہے یہ قتلِ آمد ہے زہر سے مارنا اس کی تو صدا ہو جائے گی اس اعتبار سے نوٹ کر لیجئے وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ اور یہ بھی گویا کہ ایک شکل ہوئی مِنْ شَرِّ مَا خَلَقْ کی آخری ہے وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد اور حَسَد کرنے والے کے حَسَد سے جبکہ وہ حَسَد کرے اب حَسَد کے ساتھ ہی نوٹ کر لیجئے اگرچہ یہاں تو مذکور نہیں ہے یہ نظر کا لگ جانا بعض روایات میں آیا حضور نے فرمایا اس کے اندر اثر ہے ایسان کسی حَسِدانہ نگاہ کے ساتھ کسی پر نگاہ ڈالتا ہے اس میں ایک زہر ہے یہ نگاہیں مسموم ہیں اس میں زہر ہے موجود سمی اثرات ہیں اور اس کے اثرات متوقع پڑتے ہیں اور یہ جیسا کہ میں ارس کر رہا تھا کہ جدید دور میں جادو کے لیے بھی مسئل حضور کے بالوں کی ضرورت پڑی اور یہ جینٹکس کے حوالے سے اور جینز کے حوالے سے بات آج شمج میں آ جائے گی اس لیے کہ جن ارواح خبیصہ کے ذریعے سے آپ کو کام لینا ہے وہ جادو تو وہاں پڑا ہوا ہے اس کنوے کے اندر وہ جو بھی تاثرات ہیں انہیں تلاش کرنا ہے ان اثرات کو اس شخص معین کو جس شخص معین پر جادو کرنا مقصود ہے اور اس کے وجود کا کوئی جز جس کے کہ وہی جینز ہوں گے کہ جو ان کے اپنے وجود کے ہیں ان کے حوالے سے گویا کہ یہ ایک راستہ ہے یہ اس کی آئیڈنٹیفیکیشن کا ایک ذریعہ ہے اسی اعتبار سے یہ حسد یا یہ نگاہ کا لگ جانا میں سمجھتا ہوں کہ آج کی فیزکس اگر تھوڑی سی بھی آپ پڑھیں تو ریڈییشنز نگاہ پار ہو جاتی ہے انسان کے ایسی بھی تو ریز ہیں نا ایکس ریز کیا ہیں آپ کے وجود میں سے گدر جاتی ہے یہ الٹرا وائلٹ انفرا ریڈ ریز یہ تمام کی تمام ایکس ریز یہ کیا ہیں وجود کو پھیر کر گدرتے ہیں تب ہی تو اس فلم کے اوپر اثر پڑتا ہے جو فلم کے پیچھے لگی ہوئی اور آپ سامنے کھڑے ہوئے ہیں آپ کی ہڈیاں علیہ در نظر آ رہی ہیں اور گوشت جو ہے وہ علیہ در نظر آ رہا ہے یہ تمام جیزیں آج سمجھ میں آتی ہیں اور وہ فوٹونز جن کا میں نے ابھی ارز کیا ون ملین 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 پانچ دفعہ کئیے تیس صفریں لگائیے ایک پر تو ایک میلی میٹر کا اتنا وہاں حصہ جو ہے وہ ایک فوٹون ہے یہ تو وجود کے اندر سرائط کر کے کہیں سے کہیں نکل جانے والی چیزیں ان ریڈیئیشنز کے حوالے سے ایٹمک ایسپلوزن جو ہے اس کی ریڈیئیشن ہے جو آپ کو معلوم ہے کہ جو ذرا ذرا سے حادثے ہو رہے ہیں چرنبل میں ہوا ہے کہیں ہو گیا تھا بھوپال میں اور اس کی پھر ریڈیئیشنز کے کیا کیا اثرات ہوئی وہ شئے نظر تو نہیں آتی غیر بڑے چیزیں آج کی دنیا میں جب آپ ای ایسپلوزن کو مان رہے ہیں ایکسٹرا سنسری پرسیپشن نہ آپ کے کانوں کے ذریعے سے آپ کو پرسیپشن حاصل ہوئی ہے نہ آنکھوں کے ذریعے سے آپ کے سنس آرگنز انوالڈ ہی نہیں ہیں بٹ یو آر ہیونگ پرسیپشن ایکسٹرا سنسری پرسیپشن اسی طریقے سے ٹیلی پیتھی ہو رہی ہے ایک بات آپ اپنے دل کے اندر اپنے ذہن کے اندر جماتے ہیں مرتقص کرتے ہیں اور جس شخص کے ساتھ آپ چاہتے ہیں رابطہ اس تک اس بات کو منتقل کر دیتے ہیں یہ سب کچھ کیا ہے اس کے بعد تو اس دور میں بھی اگر کوئی لوگ بات کریں یعنی سرسید کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ معذور تھے میں انہیں انتہائی مخلص آدمی سمجھتا ہوں مسلمانوں کا بہت مخلص باقی یہ کہ رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے علماء دیوبند کے سامنے کیا راستہ تھا مسلمان آنے ہند کے لیے ان کے پاس کیا دلائل تھے اور سرسید احمد مرہوم کے پاس کیا راستہ تھا ان کے کیا دلائل تھے اس میں آپ فوراں انگیس جو ہے وہ ایک علیہ دا بحث ہو جائے گی اس کے لیے آپ پروز این کونس کو مابتے رہیے اور توڑتے رہیے توازن کرتے رہیے لیکن مخلص ہونا ان کا ہر شب کو شبے سے بالا تھا اسی طریقے سے ان کو میں معذور سمجھتا ہوں اس لیے کہ وہ اس دور پر سانس لے رہے تھے جبکہ دو اعتبارات سے واقعہ یہ ہے کہ جمع رہنا کھڑے رہنا بہت مشکل تھا ایک تو انگریز آیا فاتح کی حیثیت سے اب فاتح اس سے تو مروب ہیں جب آپ مفتو ہیں تو آپ مروب بھی ہیں لازمان مروب ہیں تو اس کی تہذیب اس کا تمدن اس کے تمام معاملات لا محالہ اس کی عظمت آپ کے ذہن کے اندر بیٹھتی چلی جائیں نمبر دو یہ کہ وہ سائنس لے کر آیا اب وہ سائنس جو ہے وہ نیوٹونین دور کی سائنس ہے وہ آئنسٹائن کے دور کی نہیں آئنسٹائن کا دور تو انیس سو پانچ سے شروع ہو رہا ہے اور اٹھارہ سو ستانوے میں یا اٹھانوے میں سرسید کا انتقال ہو چکا ہے تو یہ نیا دور جو انیس سو پانچ سے اور اس کے بعد وہ تھیوری آئی ہے پھر انیس سو پندرہ وغیرہ ہمیں ہوتے 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 اب وہ جہاں تک پہنچا ہے میں نے اس کا تھوڑا ساندازہ آپ کو بتایا تو یہ دور اور ہے بالکل وہ دور اور تھا بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہ مفسرین سائنس پڑھتے ہیں انہیں معلوم نہیں اس میدان سے انہیں سرے سے کوئی شغف ہے ہی نہیں مثلا میں آپ کو مثال دے دوں مرانا اسلائی صاحب نے البتہ یہ صلاحیت تھی کہ کوئی شہ جو ہے اگر آئی ہے میں نے انہیں دی ڈاکٹر رفی الدین مرہوم کی کتاب قرآن اور قرآن اور علم جدید اس میں جو انہوں نے نظریہ پیش کیا ہے کہ ایک نفس سے جو پیدا کیا وہ خلق منہ زوجہا یہ جو سیکسس اپیئر ہوئے ہیں ہیوانات کے اندر کی کیسے ہوئے اب ایک تعبیر تو وہی چلی آتی ہے کہ حضرت آدم کی ایک پسلی نکالی گئی وہ آپریشن کے دریئے سے اس پسلی سے پھر جو حضرت حوا کی تخلیص کی گئی اس لیے کہ خلق منہ زوجہا لیکن ڈاکٹر رفی الدین نے بڑی پیاری بات کہی کہیں قرآن میں یہ نہیں ہے کہ بشر سے بنایا اس کا جوڑا کہیں یہ نہیں ہے کہ آدم سے بنایا اس کا جوڑا نفس کا نفس آیا من نفس واحدہ وخلق منہ زوجہا نفس سے بنایا تو وہ نفس جو ہے در حقیقت وہ تو نفس اس کے ارتقائی جو مراحل ہیں تو سائنس نے آج بتا دیا ہے کہ ابتدا میں جو اینیملز تھے لوئر اینیملز وہ یونی سیکس تھے ان میں سیکس تھا ہی نہیں ایک امیبا ہے ایک سیل ہے آج بھی دو عصوں میں تقسیم ہو گئے یا ایک باپ کے دو بیٹے ہو گئے بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ باپ ستم ہوا اس کے ساتھ ہی اس لیے کہ اب تو دو بیٹے ہی بیٹے رہ گئے اس کے بعد ذرا ہائر سٹیج پر آئے ایک ہی حیوان ہے اس میں میل اور فی میل دونوں خواس موجود ہیں ہر میں افرڈائٹ ایسے پودے موجود ہیں آج بھی جن کے اندر یہ دونوں چیزیں ہیں ایسے پودے بھی ہیں جو علیہدہ علیہدہ ہوتے ہیں نرور مادا اسی طریقے سے یہ در حقیقت پہلے سیکس نہیں تھا ایک جان جنس نہیں تھی جان تھی نو تھی جنس نہیں تھی اسی میں سے پھر جنس برامد ہوئی یہ جو نظریہ پیش کیا ڈاکٹر رفیو دین صاحب نے اور قرآن مجید کی آیات کے ساتھ مطابق تثابت کر دی کہیں یہ نہیں ہے کہ آدم سے اس کا جوڑا بنایا یہ نہیں ہے کہ بشر سے اس کا جوڑا بنایا نفس سے جوڑا بنایا خلق من حضاؤ جا جیسے کہ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے ایک نفس سے بنایا تو یہ بات مولانا اصلاحی صاحب نے آپ کو ملے گی کہ ان کی تفسیر میں ایک ہی وہ مقام ہے جس پر حاشیے میں انہوں نے تسلیم کیا کہ اس معاملے میں ڈاکٹر رفیو دین کا جو نظریہ ہے اس سے میرے دل کو بہت اتمنان ہوا اس لیے کہ سائنس پر حقیقت ان حضرات کا موضوع نہیں ہے تو وہ جو تصورات ہمارے عوام کے ذنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہیں ابھی نیوٹونین دور کی سائنس اس وہ جو سرسید جس دور کے اندر سانس میں رہے تھے وہ نیوٹونین دور میں تو مادہ علیدہ تھا انرڈی علیدہ تھی آج تو دونوں جو ہے ایک ہو چکے مادہ کیا ہے اسی انرڈی کی کنڈنس فارم ہے وہی ہے بلکہ کنڈنس کیا وہ سارے جو آپ کو ایٹمز ہیں انہی ایٹمز کے اندر وہ نیگیٹیو چارجز پوزیٹیو چارجز اور ہے کیا مادہ مادہ تو کچھ ہے علیدہ ہی نہیں اس فیزکس کے اندر یہ تھا کہ میٹر ختم ہی نہیں ہو سکتا ناقابل تل میٹر تو تحلیل ہو جاتا انرڈی بن جاتے اس اعتبار سے اور پھر یہ جنرل ریلیٹیویٹی سپیشل ریلیٹیویٹی یہ نظریات جب آئے ہیں تدریجی ارتقاء کے ساتھ اس نے سائنس کو بلکل بدل دیا اب جو چیزیں ہیں یہ ساری یہ سب کی سب سمجھ میں آ سکتی ہیں بڑی آسانی سے اس کی سائنٹیفک توجیحات ممکن ہیں تو آج کے دور میں بھی اگر کوئی انہی تصورات اور انہی کے زیر اثر اپنی آراء کو پیش کر رہا ہو تو میرے نزدیک وہ ضرور قابل رحم اور ان سے بہرحال پھر اختلاف بھی کرنا پڑے گا سرسید جو ہے میرے نزدیک اس اعتبار سے معذور تھے وہ پچھلی صدی کی شخصیت ہیں انگریز کی آمد ایک فاتحے کی حیثیت سے اس کے نفسیاتی اثرات پھر یہ کہ سائنس ابھی نئی نئی آئی اور اس کی بہرحال اس کا تو گویا کہ بلکل حق ہونا ایسا ایسا تھا جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش تھی ہی نہیں بلکل قطعی یہ ریلیٹیویٹی کا تصور تو انیس سو پانچ میں آنا شروع ہوا ہے کہ ہر شئے اعتباری ہے قطعی شئے کوئی ہے ہی نہیں اب بھی کہا جاتا ہے کہ اب بھی اس پوری سائنس کے اندر انپریڈکٹیبلیٹی انپریڈکٹیبلیٹی ایلیمنٹ موجود ہے ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم سارے قوانین بھی جان لیں گے تب بھی ایک سیکٹر موجود رہ گا کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے گویا کہ تمام قانون معلوم کر لیے ہیں اور اب آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ہوگا نہیں ہو سکتا ہے بلکل کوئی اس کے برقس ہو جائے اور یہ ہے در حقیقت اس کا تعلق ہے اس بات کے ساتھ جو ہمارے ایمان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کو بنا کر پھر غیر متعلق ہو کر نہیں بیٹھ گیا ہے ہر لہزہ ہر آن اس کا اذن کار فرما ہے وہ چاہے تو تمام اسباب جو جمع ہو گئے کسی شئے کے لیے اس کا نتیجہ برابط نہ ہونے دیں انپریڈکٹیبل قانون جو ہے کچھ اور چاہ رہا ہے سارا سائنسی ہماری معلومات وہ سب کچھ چاہ رہی ہے کہ یہ نتیجہ نکل رہا ہے یہ نتیجہ کوئی اور نکل آتا ہے یہ ایک کانسٹینٹ اور مستقل پرمننٹ فیکٹر ہے آج کی فزکس میں کوئی شئے پریڈکٹیبل نہیں ہے ایک ایلیمنٹ آف انپریڈکٹیبلٹی جو ہے وہ موجود رہے گی ہر سطح پر اور اس سے تعلق جڑ رہا ہے جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو بنا کر پہلے یہ تھا کہ چاہے بنائی تو اس نے ہے لیکن بنا کر اس نے قانون بھی اس نے بنا دیئے اب قانون کے حوالے کر کے اور وہ تو معتل ہو کر بیٹھ گیا یہ تعطیل کہلاتی ہے اللہ کو معتل کر دینا کہ خالق تو وہ ہے کائنات کا لیکن خالق کرنے کے بعد اس نے قانون بنا دیا اس کے حوالے کر دیا اب وہ یا تو سو رہا ہے یا اپنی ذات میں خود مگن ہے اسے فکر ہی نہیں کیا ہو رہا ہے زمین پر کیا ہو رہا ہے سمندر کی تہہ میں کہاں کسی مچھلی نے حرکت کی کہاں کوئی پتہ ہلا وہ سیئے کیا دلچسپی ہے اس سے اور یہ تو از خود جو قانون طبیعی ہیں فیزیکل اور کیمیکل چینجز کے جو لاؤز اس نے بنا دیئے اس سے خود بخود چل رہا ہے وہاں یہ مسئلہ تھا اس سائنس کا آج کی سائنس یہ نہیں ہے اس نے تو میں نے جیسا کہہ اس کیا وہ فیکٹر آف انپریڈکٹیبلیٹی اس کو مستقل طور پر مان رہے ہیں معلوم بہا کہ ہر آن اللہ تعالی کا ایزن کوئی شئے نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کا ایزن نہ ہو یہ تمام حقائط ایمانیاں آج سائنس کے جدید تصورات سے زیادہ ہم آہم ہو رہے ہیں اور ہمیں ان چیزوں کی نفی کیا ضرورت نہیں ہے ہمارے اصلاف ان باتوں کو مانتے تھے ایمان کی بنیاد محمد اللہ کی رسول ہیں اگر محمد نے یہ فرمایا تو ٹھیک ہے سر تسلیم خم ہمارے لیے بہت آسانی ہو گئی وہ بھی اللہ تعالی وہ ایمان بھی ہمیں عطا فرمائے کہ مستلد ہے ان کا فرمایا ہوا ثابت ہو یا نہ ہو دلیل ہو یا نہ ہو اگر انہوں نے فرمایا بحث اس میں ہو سکتی ہے یہ فرمایا کہ نہیں فرمایا حدیث قوی ہے ضعیف ہے کیسی ہے سند کیا ہے درجہ کیا ہے اس پر بحث کیجئے لیکن جو مرفوع اور صحیح حدیث ہے اب اس کو ماننا یہ ایمان کا تقاضی ہے باقی یہ کہ آج ہمارے لیے بڑی آسانی ہو گئی میں نے تو اس میں شاید نشت ساتھ گیا یا اس کو پڑھاتے ہوئے لفظ استعمال کیا کرتا ہوں جدید فزکس تو تصور بن گئی ہے یہ تو ایک طرح کا جو تصوف کے تصورات ہیں بالکل معلوم ہوتا ہے اسی قسم کی باتیں جو ہے فزکس کے میدان میں ہو رہی ہیں تو وَمِنْ شَرِ حَاسِدٍ کے ساتھ اب آخری بات ترس کر رہا ہوں اِذَا حَسَد کیو ایڈ کیا ہے اس پر بحثیں ہوئی ہیں ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں رضیف اور قافیے جس کو فواسل کہتے ہیں اس کی بریائیت ہے مِنْ شَرِ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد اور عقد کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہے وَمِنْ شَرِ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَد وَمِنْ شَرِ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد لیکن محض رضیف یا قافیہ یا فواسل کی رعایت سے قرآن میں کچھ نہیں ہے وہ اس کا ایک فیکٹر اس کا ایک عامل ہو سکتا ہے لیکن محض اس کی بنا پر نہیں مانا جائے گا تو اس میں یقیناً کوئی اور حکمت ہے اور وہ حکمت تقسیم کی گئی ہے ہمارے مفسرین نے تو اس کو یوں بیان کیا ہے کہ ایک حسد وہ ہے کہ جو دل میں پیدا تو ہے آدمی کے اندر ہے لیکن یہ کہ وہ اس کو یعنی اس کو باقاعدہ کوئی ایک حمت کے ساتھ اور اپنے ایک عظم کے ساتھ ارادے کے ساتھ بروع کار نہیں لا رہا تو اس حسد کے اثرات نہیں ہوگے اس سے پناہ مانی ضرورت نہیں ہے میں اس کو اس انداز میں تو میرا ذہنے سے قبول نہیں کرتا اس لیے کہ حسد اگر پوٹینشلی ہے اندر تو اس کے اثرات ہوں گے وہ ریڈیئیشن تو ہوگی چاہے اس کا ارادہ ہو چاہے نہ ہو وہ کیفیات جو ہیں وہ اس کے سانس سے اس کی آنکھ سے اس کے وجود سے وہ اندر اگر زہر گھل گیا ہے تو اس کے وجود سے نکلنے والی ساری شوائیں جو ہیں ان کے اندر وہ اثر موجود ہوگا وہ بسموم ہوگی زہر ان میں ملا ہوا ہوگا اس کے اثرات ہوں گے البتہ یہ کہ اس کے دو درجے ہم قائم کر سکتے ہیں اور وہ یہ کہ ایک ہے غیر شعوری حسد ابھی آپ کو اندازہ نہیں ہے اندر ہی اندر کھچری پک رہی ہے وہ اور بات ہے لیکن جب یہ اس درجے کو پہن جائے کہ شعور کی سطح پر آ جائے آپ کسی کی برائی چاہنے لگیں بالفعل آپ چاہیں کہ اس کے اندر اگر یہ فضیلت کی بات ہے تو یہ سلب ہو جائے اس کو پاس اگر یہ نعمت ہے تو یہ نعمت اس سے چھن جائے مجھے مل جائے یہی ہے اصل میں جس کو غبتہ اور حسد کا فرق کہا جاتا ہے اور ایک جگہ پر حضور نے ایک حدیث میں لفظ حسد استعمال کیا ہے لیکن مراد اس سے غبتہ ہے لا حسد الا فی اس نین کوئی حسد نہیں کیا جانا چاہیے سوائے دو اشخاص سے ایک وہ جسے اللہ نے علم دیا ہے اور وہ علم پھیلا رہا ہے تو اس سے بھی اگر حسد پیدا ہو جائے تو کوئی بری بات نہیں کوئی اچھی بات ہی ہے اور ایک یہ کہ کسی کو اگر دولت دی ہے وہ دولت پھیلا رہا ہے اور عام کر رہا ہے لوگوں کو اس کے خلق کے لیے پھرچ کر رہا ہے تو اس سے بھی حسد لیکن یہاں حسد غبتہ کے معنی میں غبتہ یہ ہے کہ کسی میں کوئی خیر آپ کو نظر آئے تو آپ اللہ سے دعا کریں فروردگار مجھے بھی یہ خیر عطا کرنے یہ غبتہ ہے اور حسد یہ ہے کہ اس سے یہ شہر چھن جائے یہ ہے در حقیقت کے جو بری شہر ہے کہ کسی نعمت کا کسی دوسرے شخص سے سلب ہو جانا اس کی خواہش جب پیدا ہو جائے اور جب یہ شعوری سطح پر آ جائے یعنی ایک ہے اس کا ایک وہ جو جس سے کہ ابھی اتنی اس کی انٹینسٹی نہیں ہے کہ اس سے وہ ریڈیئیشن ہو اس کی انٹینسٹی اس وقت ہوگی جبکہ وہ شعور کی سطح پر آ گئی اور انسان جو ہے جل رہا ہے حسد کی آگ میں اور چاہتا ہے کہ یہ نعمت اس سے سلب ہو جائے یہ فضیلت جو ہے اس سے چھن جائے تو یہ شہر وہ ہے یقیناً کہ اس کے اثرات اس کو میں اس وقت جدید سے اس کی اسطلاح میں ریڈیئیشن کے ذریعے سے اس میں لغت باضح کر رہا ہوں اس کے اثرات ممتد ہوتے ہیں اور اس کے شر سے بھی پناہ مانگنے کی یہاں ہمیں تلقین کی گئی تلقین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی اور آپ کی وساطت سے ہم سب کو ہو رہی ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفا سات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد میں جب بھی یہ صورت پڑھتا ہوں تو اگرچہ یہ کہیں مجھے کوئی معصور تو یہ شہ نہیں ملی ہے لیکن اس کے فوراں بعد بالکل کسی تسنو کے بغیر میرے یہ الفاظ بھی زبان پر آ جاتے ہیں اللہم اینی عووذ بکا یا رب الفلق من شر ما خلقتا ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفا سات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد اسی طرح قل اعوذ برب الناس ملک الناس تو وہاں بھی اللہم اینی عوذ بکا یا ربی ورب الناس ویا الہی ویلہ الناس ویا ملکی وملک الناس تو اس طریقے سے گویا کہ اس لفظ قل کیونکہ یہ فیل عمر ہے حکم ہے تو اس پر ہم اگر فوری طور پر اس کی تعمیل کیا کریں تو یہ اگرچہ معصول نہیں ہے میں صرف اپنے ذوق کی بات کہہ رہا ہوں اور بہرحال اس میں کوئی شہ ممنون نہیں ہے دعا تو ہم مان سکتے ہیں یہ دعا ہی کی شکل ہے تو جو الفاظ ہمیں اللہ نے تلقیم کیے ہوں انہی کے حوالے سے ہم وہ دعا مانگے تعبس کریں قل اعوذ بکا قل کو چھوڑ دیجئے اعوذ بکا اللہم انی اعوذ بکا یا رب الفلق من شر ما خلقتا اب یہ خلقہ کی بجائے مخاطب کیونکہ ہم کر رہے ہیں اللہ کو من شر ما خلقتا آگے جو کے تو الفاظ رہیں گے ان میں کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں ومن شر غاسق نذا وقب ومن شر نفاسات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد دو باتیں اور ارس کرنی ہیں اگرچہ آج تاخیر ہو گئی لیکن پہلے کچھ درس آپ کو بہت مختصر بھی ملتے رہے ہیں ایک مسئلہ ان دونوں صورتوں کے بارے میں ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما انہو وہ انہیں قرآن مجید کا جز نہیں سمجھتے تھے یہ ایک روایت ہے مصحف میں انہوں نے اسے درج نہیں کیا تھا ان کا فرمانہ یہ تھا کہ یہ اللہ کا کلام تو ہے اور حضور پر نازل ہوا لیکن یہ ہے کہ اس میں تو اللہ نے اپنے نبی کے ایک حکم دیا تھا کہ جو تکلیف آپ کو ہو گئی ہے اس تکلیف کے اضالے کے لیے یہ کلمات ہیں آپ ان کو پڑھئے اس کے ذریعے سے اللہ تعالی اس کو ذائل کر دے گا اس اعتبار سے یہ کلام اللہ تو ہے لیکن مصحف میں شامل نہیں چنانچہ عبداللہ علیہ وسعود رضی اللہ تعالی عنہ ویسے کبار صحابہ میں سے ان کے بارے میں روایت ہے لیکن اس پر اجماع ہے جان لیجئے اور چونکہ اس وقت کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ علم کے پھیلنے کے اتنے ذرائع موجود نہیں تھے ایسی روایات ثابت ہیں حضور نے نماز میں یہ دونوں صورتیں پڑھی اور نماز میں ظاہر پاتے ہیں غیر قرآن جو ہے جن رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کچھ حصہ قرآن مجید کی قرآن ہوتی ہے تو وہ قرآن ہی میں سے ہوتی ہے اس سے باہر نہیں تو اجماع ہے اس پر کہ یہ دونوں صورتیں قرآن کا جس ہیں بلکہ جیسا کہ میں نے ارز کیا آخری گروپ کی یہی مدنیات ہیں اسی سے تو اس گروپ کی تکویل ہو رہی ہے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی اس رائے کا جو ہے وہ مختلف لوگوں نے تعبیرات کی ہیں یہ بھی کافی احتمال ہے کہ جو ان کا وہ قول چلا آ رہا ہے وہ جن راویوں نے بیان کیا ہے شاید ان کے علم میں یہ بات نہ آئی ہو اور بعد میں انہوں نے اپنے اس قول سے رجوع کر لیا بارحال امت کا اجماع ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مصف تیار کیا ہے اس میں بھی ان کو شامل کیا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق نے جب جمع قرآن کا معاملہ کیا ہے ما بین الدفتین کتابی شکل میں تب بھی اس کو شامل کیا ہے لہذا ایک شاد رائے سمجھی جائے گی جسے نہ صحابہ میں سے کسی نے قبول کیا اور نہ ہی آپ ان کے بعد بھی یہ امت میں کسی نے بھی سے قبول کیا البتہ چونکہ وہ روایت موجود ہے اور یہ ہمارے اسلاف کی دیانت کی ایک مثال ہے انہوں نے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے کسی کی رائے ہیں وہ بیان کر دی تاکہ اب آپ کے لیے غور و فکر کرنے کے لیے مواد موجود رہے اس لیے تاریخ کی کتابوں میں تو متزاد مواد بھی جمع ہے لیکن حدیث کی کتابوں میں یہ ہے کہ چھان پھٹک ہوئی ہے روایت کے اعتبار سے کیا درجہ ہے اس میں ایسی چیزیں بہت کم ہیں لیکن پھر بھی اس قسم کی چیزیں جو ہیں ان کو روایت کرنی آ گیا یہ ان کی دیانت ہے باقی یہ کہ اس رائے کو اس معنی میں کوئی شخص ماننے کو تیار نہیں ہے اجماع ہے کہ یہ مصف کا حصہ ہے قرآن مجید کا جز ہے آخری بات ارز کر رہا ہوں مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے یہ جو چار شر ہیں جن سے کہ اس صورت میں پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی ان کی ایک بڑی پیاری نسبت ایک تمثیل کے دریئے سے واضح کی بیسے تو یہ صورتیں ایسی ہیں کہ حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے پوری کتاب پوری تفسیر اس کے لکھی ہے اور بہت سے حضرات نے امام راضی نے اس میں جو بھی نکتے بیان کی ہیں فلسفے کے ان میں سے بات تو میری سمجھ میں آئے نہیں کچھ وقت بھی میرے پاس اتنا نہیں تھا اس وقت اس مطالعے کے لئے کہ میں اس پر زیادہ وقت صرف کر سکتا لیکن وہ فلسفیانہ نکات ہیں جن سے مجھے کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہوئی البتہ چند دن پہلے میں نے تفسیر معوزتین جو ہے حافظ ابن قیم کی اس کا پوری کا مطالعہ کیا ہے ویسے اس میں بھی مجھے کوئی بہت خاص ایسا نکتہ جو ہے نظر نہیں آیا جو کہ مولانا شبیر احمد عثمانی نے اپنے ہواشی میں ایک زمینے کے طور پر مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی جو باتیں لکھی ہیں درچ کی ہیں نقل کی ہیں اگرچہ وہ اتنے باریک حروف میں ہیں کہ مجھے بھی پڑھنے میں بڑی دقتت ہوئی ہے اور شاید عام قاری اس کو پڑھنے میں بہت تکلف محسوس کرے تو میرا تو یہ خیال بھی ہے کہ میں اسے حکمت قرآن میں جو کا تنشائے کروا دوں تاکہ لوگوں کے علم میں آئے تمثیل جو ہے بڑی پیاری ہے جو انہوں نے ڈیولپ کی ہے مولانا محمد قاسم نانوتوی دیوبند کے مؤسسین میں سے مولانا رشید عامد گنگوہی اور مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ یہ دو ہیں اصل میں یہ دار العلوم دیوبند کے مؤسس اس کی ابتدا کرنے والے ان کے شاگر شیخ الہند ان کے شاگر علامہ شبیر عامد عثمانی تو انہوں نے یہی الفاظ لکھے ہیں کہ استاز الاستاز نے جو بات لکھی ہے وہ میں پیان کر رہا ہوں ویسے یہ کہ مولانا عبدالعزیز شاہ عبدالعزیز وحمد اللہ علیہ نے بھی اس پر کوئی کتاب لکھی ہے وہ بارا میری نظر سے نہیں گدری وہ تمثیل اب میں بیان کر رہا ہوں بڑی پیاری تمثیل ہے انہوں نے تمثیل یہ دی ہے کہ اگر کوئی باغبان یا کوئی اور کھیتی کرنے والا جو ایک پودا لگاتا ہے کوئی فصل ہے اس کا کوئی ایک بیج یا دانہ پھوٹا ہے اب یہ جو پودا ہے باغبان یہ چاہتا ہے یہ پروان چڑھے پھلے پھولے اسے کوئی گدن نہ پہنچے کوئی لقصان نہ ہو اس کی حفاظت کا بندوبست کرے گا تاکہ جس کام کے لئے یہ پودا لگایا ہے وہ مقصد حاصل ہو پودا تو مقصود نہیں ہے مقصود تو اگر عام کا پودا ہے تو عام کا پھن اس سے حاصل کرنا مقصود ہے تو چار قسم کی اس کے اوپر آفات آ سکتی ہیں پہلی آفت مستن حیوانات جو سبزی خور حیوان ہے وہ اسے کھانا جائے لہذا کوئی جالہ آپ اس کے گرد جالی لگاتے ہیں کوئی بار لگاتے ہیں اس سے بچاتے ہیں اور یہ جو جانور آ کر کھائے گا بکری فرس کی جائے کھا جاتی آ کر تو یہ کوئی اس کی نیت آپ کو ضرر پہنچانے کی نہیں ہے یہ اس کی طبی یہ خاصیت ہے یہ تو اس کی جبلت ہے یہ اس کی طبیعت ہے اس کا تقاضہ ہے آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے اسے بلکہ یہ کہ در حقیقت اس کی اپنی طبیعت کا ایک تقاضہ ہے چنانچہ وہ شیر بھی انہوں نے کوٹ کیا ہے لیش اقرب ناز پہے کی نست اقتضائے طبیعتش اینست بچھو جو ڈنک مارتا ہے تو یہ آپ سے کوئی دشمنی اسے نہیں ہے یہ اس کی طبیعت کا اس کی جو بھی جبلت ہے اس کا تقاضہ ہے سامپ کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ عام طور پر اگر اس کو آپ کوئی نقصان نہ پہنچائیں پاؤں پڑتا ہے سامپ پر تو وہ دنک مارتا ہے اور دستا ہے ورنہ عام طور پر وہ حملہ نہیں کرتا یہ اس کے دفاع کا ایک جز ہے اس کی خلقت کا ایک جز ہے ایک خطرہ تو یہاں سے آیا آپ نے بار لگا دی آج کل جو ہے جالی لگا دی جاتی ہے لوہے کی دوسرا یہ ہے کہ اس پودے کو نشب و نماغ کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں اس کی کوئی روک ہو جائے مثلا اسے دھوپ چاہیے کوئی ایسی چیز آڑے آ جائے کہ دھوپ کی تمادت اس تک پہنچے ہی نہ کوئی شے ایسی سائے کہ اس کے اوپر کیے رہے یا پانی اسے چاہیے پانی کے سوتے خشک ہو جائے یہ دوسری آفت ہے پودا مر جا جائے گا کملا جائے گا ختم ہو جائے تیسری چیز یہ کہ اس پر کوئی پالا پڑ جائے اوپر سے اولے پڑ جائے پالا پڑ گیا یعنی اس کی جو حرارت غریزی ہے جس سے کہ اس کی یہ پورا وجود جو ہے وہ حرارت غریزی جو ہے وہ ختم ہو جائے اس کے نتیجے میں بھی وہ پودا ختم ہو جائے اور آخری شکل یہ ہے کہ کوئی دشمن ہے حاسد اور وہ آئے اسے وہ کھاڑ کے پھین دے آپ کو لوگ سال پہنچانے کی نیت سے یہ چار آفات ہیں جو اس پودے کے اوپر ممکنہ طور پر وارد ہو سکتی یہی چار ہیں قُلْ اعوذ بِرَبِّ الْفَلَقْ مِن شَرِ مَا خَلَقْ یہ وہ خلقت میں جو شر مزمر ہے وہ اس کے خلقت کا جز ہے نیش اقرب ناز پہے کینست اختضائے طبیعتش کینست یہ تو اس کی طبیعت کا خلقت کا اس کا تقاضہ ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ سورج دوب گیا مغوب ہو گیا یا جیسے میں نے کہا تھا حیات معنوی یا حیات مادی کے لیے جو اسماع ضروری ہیں ان میں سے کسی کا سلسلہ منقطع ہو گیا یہ ہے وائد شر غاسق نزا وقب تیسری چیز جو در حقیقت جادو کے ذریعے سے ہوتی ہے کہ اندر آپ کے کوئی ایسی شئے ہو گئی جس سے آپ کے تبائق اور قوائے طبیعہ جو ہیں وہ کوئی شل ہو کر رہ جائے یہ اندر سے حرارت غریضی جیسے اس پیدے پودے کی ختم ہو گئی پالا پڑ گیا جادو کا اثر یہی ہوتا ہے یا تخبتہو شیطان و من المس جیسے آیا ہے کہ ایسی کیفیت ہو گئی کہ جیسے حواس پورے طور پر بجا نہیں ہے حواس پورے طریقے سے قائم نہیں ہے مجتمع نہیں ہے تو یہ کیفیت جو ہے یہ وَمِن شَرِ وَمِن شَرِ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَد وَمِن شَرِ حَاسِدِ نِغَا حَسَد جیسے ایک دشمن نے آکر دشمنی اور آپ کو گزن پہنچانے کے لیے دشمنی نکالنے کے لیے پودے وہ اکھاڑ کے پھینک دیا ایسے ہی حاصل جو ہے وہ آپ کے اندر سے کوئی خیر کوئی بھلائی کوئی فضیلت اَقُولُ قَوْ لِهَذَا وَسْتَغْفُرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِبَاتُ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر